اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ و طالبات آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں پیارے بچوں آج ہم جماعت دسویں اردو کا سبق نمبر دو جس کا نام ہے اور مزاجدار لٹ گئی پڑھنے جارہے ہیں پیارے بچوں سبق شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ چینل پر کلاس 6 سے لے کر کلاس 10 تک کے ویڈیوز جو ہیں وہ لگتار اپلوڈ ہو رہے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے پلی لسٹ میں جا کر آپ اپنی کلاس کے ویڈیوز بہ آسانی نمبر وائز اور سبق وائز دیکھ سکتے ہیں تو پیارے بچے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اور مزاجدار لٹ گئی پیارے بچوں یہ جو سبق ہے یہ شمس العلماء مولوی نظیر احمد کی لکھی ہوئی ناول مرات العروس میں سے لیا گیا ہے تو پیارے بچوں اب ہم اس لیسن کی لائن بائی لائن ریڈنگ کریں گے اور آپ کو ہر ایک لفظ اور مشکل الفاظ جو بھی اس میں آئیں گے آپ کو ان کا بہ آسان میننگ بھی سمجھائیں گے ٹھیک ہے بچوں تو چلیے ہم آج کا اپنا جو لیکچر ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اعتفاق سے ان دنوں ایک کٹنی اس شہر میں وارد تھی تمام شہر میں اس کا گل تھا محمد آکل نے بیوی سے کہہ دیا کہ اجنبی عورت کو گھر میں مت آنے دینا ان دونوں ان دنوں ایک کٹنی آئی ہوئی ہے کئی گروں کو لڑ چکی ہے پیارے بچوں اس ناول کے اندر ایک کردار ہے جس کا نام محمد آکل ہوتا ہے اور مزاجدار اس کی بیوی ہوتی ہے مزاجدار سے مراد ایک ایسی عورت ہوتی ہے جو خود پسند ہو یعنی کہ کسی بھی چیز کی طرف جلدی مائل ہو جانے والی عورت ہو اور کسی بھی چیز پر جلدی بروسہ کرنے والی عورت ہو اور خود پسند اس عورت کو کہتے ہیں جسے جلدی چیزیں پسند بھی آ جائیں ٹھیک ہے بچوں تو یہ اس کے دو کردار ہیں اور اتفاق سے کہا جاتا ہے کہ انہی دنوں میں ایک کٹنی اس شہر میں وارد تھی کٹنی سے مراد ایک فریب دار عورت ہوتا ہے فریب والی عورت جو تھی اس شہر میں وارد تھی جس شہر کی یہ کہانی ہے تمام شہر میں اس کا غل تھا غل سے مراد ہوتا ہے بچوں شور تھا یعنی کہ ہر طرف اس کا چرچہ تھا کہ ایک لوٹنے والی عورت جو ہے یہاں کہیں سرگرم ہے محمد آقل جو ہوتا ہے بیوی سے کہتا ہے کہ اجنبی عورت یعنی کہ یہ جو غیر عورت ہے اس کو اپنے گھر بلکل بھی نہیں آنے دینا کیونکہ ان دنوں ایک کٹنی یہی فریب والی ایک عورت جو ہے دھوکہ دینے والی ایک عورت جو ہے کہیں گوم رہی ہے اور وہ کئی گھروں کو لٹ چکی ہے اگلی لائن ہے مزاجدار شدت سے بے اکوف تھی مزاجدار شدت سے بے اکوف مراد ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بے اکوف تھی حج سے زیادہ بے اکوف تھی ٹھیک ہے بچوں وہ بہت زیادہ بے اکوف تھی اس کی گلی میں آئی ٹھیک ہے مزاجدار شدت سے جو بے اکوف تھی اس کی گلی میں آئی یہ حجن جو تھی یہ کیا تھی مکارہ بے اکوف عورتوں کو فسلانے کے واسطے ترہ ترہ کے تبرکات اور صدحہ قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھا کر بھی تھی یہ جو حجن تھی یہ ایک مکارہ عورت تھی ایک بیوکوف عورت تھی اور یہ اکچولی کیا کرتی یہ بیوکوف نہیں تھی یہ ایک چالاک عورت تھی اور یہ گاؤں کی یا شہر کی جو بھی بیوکوف عورتیں ہوتی ہیں ان کو فسلانے کے واسطے ان کو اپنے جال میں فسانے کے واسطے ترہ ترہ کے تبرکات تبرکات کیا ہوتا ہے بچو اکچولی برکت والی چیزیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے گروں میں برکت آتی ہے تو ان کو رکھتی تھی اپنے پاس ٹھیک ہے بچو ایسے تبرکات لے کر یہ جو ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ گھومتی رہتی تھی اور صدحہ قسم کی چیزیں صدحہ سے یہاں مراد ہے خزاروں قسم کی چیزیں صدحہ سے مراد ہے یہاں خزاروں قسم کے تبرکات اور صدحہ یعنی کہ خزاروں قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھا کرتی تھی جس میں تسبیح ٹھیک ہے بچو تسبیح آپ نے دیکھی ہوگی اکثر لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے جس میں دانے لگے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر تسبیح یا دینی معاملات جو بھی ہوتے ہیں وہ پڑے جاتے ہیں خاک شفا ایک ایسی مٹی جس سے شفا حاصل ہوتی تھی کسی بھی درد کے اوپر آپ مل دو تو وہ اس مٹی سے شفا ہو جاتی تھی ٹھیک ہے بچو زمزمیاں زمزمیاں ہوتی ہیں یہ چھوٹی چھوٹے برطن ہوتے ہیں جس میں آب زمزم رکھا جاتا ہے مدینہ منورہ کی خجوریں ان سے تو آپ بہو بھی واقف ہوں گے کہ مدینہ منورہ سے آنے والی خجوریں بہت مشہور ہوتی ہیں کوہ تور کا سرما یہ جو کوہ ہے بچو کہا جاتا ہے پہاڑ کو اور تور تور اس پہاڑ کو کہا جاتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقی ہوتے تھے اور اللہ سے گفتگو کرتے تھے یہ وہی پہاڑ ہے ٹھیک ہے بچو خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا خانہ کعبہ پہ جو پردہ چڑھایا جاتا ہے اس کا ایک ٹکڑا اس کے خات میں تھا اور دوسرا جو ہے اس کے پاس ایک چیز تھی جس کا نام ہے اکیک البحر ٹھیک ہے بچو اکیک البحر ایکچولی میں سمندر سے ملنے والا سرخ رنگ کا قیمتی پتھر ہوتا ہے یہ سمندر سے ملنے والا ایک سرخ رنگ کا قیمتی پتھر ہے اور مونگے کے دانے پیارے بچو مونگے کے دانے ایکچولی یہ جو ہے مونگے کا دانہ کہا جاتا ہے یہ بھی ایک قسم کا کیا بولتے ہیں اس کو کمٹی پتھر ہوتا ہے ٹھیک ہے بچو اور دوسری جگہ اس کو ایک طرح کا پتھر بتایا گیا ہے جس کے اندر سوراغ ہوتے ہیں ایک سمندری پتھر جس کو مرجان بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بچو یا ایک سمندری درخت جس کے اندر سوراغ ہوتے ہیں تو اس کے کچھ دانیں جو تھے یہ بھی اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی ناد علی ناد علی کیا ہے بچو ناد علی ایک دعا ہے جس میں حضرت علی سے دعا کی جاتی ہے کہ حضرت علی سے کے نام کی ایک دعا ہے اس میں لکھی جاتی ہے اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں پنج سورے کیا ہوتا ہے پیارے بچوں قرآن پاک کی کچھ سورہ کو ایک جگہ منشن کر کے کچھ پانچ سورہ سے ایک جگہ چھوڑا سا بوکلٹ بنایا جاتا ہے اور اس کے اندر پانچ ہی سورے ہوتے ہیں یعنی کہ پورا قرآن پاک نہیں ہوتا ہے صرف پانچ سورے ہوتے ہیں اس کو پنج سورہ کہتے ہیں اور بہت سی دوائیاں گلی میں آ کر جو اس نے اپنی دکان کھولی بہت سی لڑکیں جمع ہو گئی اب جب یہ عورت اس گلی میں بھی آئی جہاں حجن جو تھی جہاں یہ مزائی دار عورت تھی تو گلی میں آئی تو لڑکوں کا کام ہی ہوتا ہے کوئی سیل سیل والا بھی آ جائے تو سبھی لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور عورتیں سب سے پہرے جمع ہو جاتی ہیں تو اس طرح سے ساری عورتیں جو تھی وہ وہاں جمع ہو گئی تو کیا ہوا کام اب آگے سنتے ہیں مزاج دار نے بھی یہ سنا اب مزائی دار نے بھی یہ ساری کیفیت جانی اور یہ سنا ظلفن سے کہا ظلفن کون ہے بچو ظلفن جو ہے یہ مزاج دار کی خدمتگار ہے یعنی کہ گر میں خدمتگار کہنے سے مراد ہے نوکرانی ٹھیک ہے گر میں جو کام کرنے والی عورت ہوتی ہے تو خدمتگار ایک تہذیب یافتہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ نوکروں کے لئے بھی ہمیں جائز بنتا ہے کہ ان کو ہم اچھے الفاظ سے پکاریں ایسا نہیں ہے کہ ان کی دل آزاری ہو کسی بھی وجہ سے تو بہترین یہی طریقہ ہوگا کہ اپنے گر میں کام کرنے والے لوگوں کو ہم بڑی تمیز اور عزت سے پکاریں گلی سے جب اٹھنے لگے تو حجن کو یہاں لیوالانا لیوالانے سے مراد ہوتا ہے لے کر آنا لیوالانے سے مراد ہوتا ہے لے کر آنا تو یہ کہتی ہے اپنی اس قدمتگار سے کہ گلی سے جب یہ اٹھنے لگے جانے لگے تو اس کو یہاں لے کر آنا ہم بھی تبرکات کی زیارت کریں گے جو اس کے پاس یہ جو چیزیں ہیں برکت والی جو چیزیں ہیں تبرکات ہم بھی اس کی زیارت کریں گے ظلفن حجن کو بلا لیا حجن کو لیوالائی اور اس نے جیسا بولا کیونکہ خدمتگار تھی تو وہ گئی اور اس کو ساتھ لے کر آ گئی مزاجدار نے بہت خاطرداری سے حجن کو پاس بٹھایا اور سب چیزیں دیکھیں اب بڑی خاطرداری سے مراد یہاں پہ ہے عزت سے بڑی عزت سے اپنے پاس بٹھایا اس کو مزاجدار عورت نے جو محمد عاقل کی بیوی تھی سب کچھ چیزیں دیکھی سرما اور ناد علی دو چیزیں پسند کی اس میں سے سرما اور ناد علی چیزیں پسند کی حجن نے مزاجدار کو باتوں باتوں میں تار لیا یہ حجن جو جھوٹی عورت تھی جو یہ فریبی عورت تھی جو یہ مکارہ عورت تھی اس نے حجن کو مزاجدار کو چھوڑی چھوڑی باتوں کے ذریعے تار لیا اچھے سے کہ یہ عورت ڈب پر جلد چڑ جائے گی یعنی کہ یہ عورت جو ہے بڑی آسانی سے میری باتوں کے جال میں فس جائے گی ڈب پر چڑ جانے سے مراد یہاں ہے کہ اس کو میں بہت جلدی اپنے باتوں سے فسلا لوں گی اور طریقے سے یعنی کہ اپنے طریقے سے سورج سے اس کو بہت جلدی اپنی معاتقت بنا لوں گی اپنی مائل کر دوں گی اپنے لئے ٹھیک ہے بچو تو ڈب پر چڑنے سے مراد ہے یہاں پہ کہ اس کو میں بہت جلدی اپنی باتوں میں اور جال میں فسالوں گی ایک پیسے کا بہت سا سرما تول دیا اور دو آنے کو ناد علی حوالے کیا پیارے بچو سرما جو ہوتا ہے اوپر سے کوہی تور کا سرما بڑا مہنگا ہوتا ہے اور اگر ہم ناد علی کی بات کریں تو وہ بھی بڑا مہنگا ہوتا ہے اس کو کچھ کم پیسے میں کچھ پیسے میں بہت سرما بھی دے دیا اور نادلی بھی دے دیا کیونکہ اس کو اپنے جال میں فسانا تھا فیروزے کی ایک انگوٹھی بھی دے دی پیارے بچو ایک مشہور ہیرہ ہے جس کا رنگ جو ہوتا ہے سبز ہوتا ہے اسے فیروزہ کہا جاتا ہے سمندر سے ملتا ہے یہ انگوٹھی پھر کسی میٹل میں فسا کے اس کا جو اوپر سے نگینہ ہوتا ہے بنایا جاتا اس میٹل کا اور اس کا جو یہ ہیرہ ہوتا ہے اس میں فسایا جاتا ہے ایک بہت ہی اچھی کالڈی کا ہوتا ہے اور اس کی جو انگوٹھی تھی مفت نظر کر دی یعنی کہ مفت اٹھا کے ایک انگوٹھی بھی اس نے مزاجدار کے حوالے کر دی مزاجدار ریج گئیں مطلب مزاجدار جو تھی وہ بڑی خوش ہو گئی اس بات سے ٹھیک ہے بچو یعنی کہ وہ اس کی معاتقت ہو گئی کیونکہ اس کو چال میں فسانا ہے اس کے بعد حجن نے سمندر کا حال عرب کی کیفیت اور دل سے جوڑ کر دو چار باتیں ایسی کی کہ مزاجدار جو تھی کمال مزاجدار نے کیا کیا کچھ باتیں اس نے ایسی کر دی کہ مزاجدار جو تھی نے کمال شوک سے سنا بڑی دل چسبی سے اس کی باتیں سنی اور اس کی طرف خاص التفات کیا یعنی کہ اس کی طرف بڑی توجہ سے اس کی باتیں سنی ٹھیک ہے بچو یہاں مکمل ہوتا ہے ہم اب آگے پڑھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے حجن نے پوچھا کیوں بی بی تمہارے کوئی بال بچہ نہیں تو حجن نے اب اسے پوچھا کیوں بی بی کہ تمہارے کوئی حال یہاں کوئی بال بچہ نہیں ہے مزاجدار میں آخ کھینج کر کہا ہماری ایسی تقدیر کہا پیارے بچو آخ کھینے سے یہاں مراد ہے کہ یعنی کہ بہت عرصہ ہو گیا ہو اس کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تو حجن نے کہا بیعہ کو کتنے دن ہوئے حجن نے پوچھا کہ آپ کے شادی کو بیعہ سے مراد ہوتا ہے شادی ٹھیک ہے یعنی کہ ہماری تقدیر کہا ہماری اتنی قسمت کہا تو حجن نے کہا کہ یہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے شادی کو کتنے دن ہوئے تو مزاجدار نے کہا ابھی برس روز نہیں ہوا دیکھو کتنی بے اکوف عورت ہے ٹھیک ہے بچو ابھی ایک سال بھی شادی کو نہیں ہوا ہے اور اس کی باتوں میں آ گئی کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے یہاں سے یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ شدت سے واقعی طور پر مزاجدار جو تھی وہ بے اکوف تھی مزاجدار کی بے کلی جو تھی کعاب تو حجن کو یقین ہوا اور دل میں کہنے لگی کہ اس نے تو اولاد کا نام سن کر ایسی آہ کھینچی جیسے کوئی برسوں کا امیدوار ہو ٹھیک ہے بچو مزاجدار نے اس بے کلی جو تھی بے کلی سے کیا مراد ہوتا ہے بچو بے کلی سے مراد ہوتا ہے بے کلی سے مراد ہوتا ہے بے کلی بے چینی دیکھی حجن کے اندر حجن نے جب اس کے اندر دیکھی تو دل میں سوچا کہ اس نے تو اولاد کا جیسے ہی نام سنا اے آخ کھینچ کر جیسے کوئی برسوں کا امیدوار ہو حالانکہ اس کی شادی میں اب یہ ایک سال گزرا ہے تو یہ یہاں پر لیول دکھاتا ہے کہ کس لیول کی اونچے درجے کی جس کو ہم بولیں گے اونچے درجے کی وہ بے اکوف تھی مزاج دار ٹھیک ہے بچو حجن نے کہا نا امیدی کی بات نہیں تمہارے اتنے بچے ہوں گے کہ تم سنبھال نہ سکو گی تو حجن نے اب اسے دلاست دیوئے کہا کہ آپ ٹینشن مت لو کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی مصیبت نہیں ہے تمہارے اتنے بچے ہو جائیں گے کہ تم سنبھال بھی نہ سکو گی البتہ بالفعل جسے ہم کہیں گے بالفعل سے ملاد ہوتا ہے حقیقت میں ٹھیک ہے اکیلے گھر میں جی گھبراتا ہوگا ٹھیک ہے بچو یعنی کی میں اکیلے گھر میں جی گھبراتا ہوگا میان کا کیا حال ہے میان سے یہاں مراد اس کا پتی ہوتا ہے ٹھیک ہے بچو میان یعنی کی تمہاری میان کا کیا حال ہے میان سے مراد ہوتا ہے اس کا پتی کس کا مزاج دار کا بت exempel یہ پوچھ رہی ہے کیونکہ اس سے یہ ساری باتیں جو ہے وہ نکلوا رہی ہیں مزاجدار نے کہا خمیشہ مجھ سے خوش رہا کرتے ناخوش رہا کرتے ہیں اور مزاجدار نے کہا کہ وہ مجھ سے خمیشہ ناخوش رہتے ہیں لیسن میں ہمیں آگے پتا چلے گا کہ کیوں ناخوش وہ رہتے ہیں غرض پہلی ہی ملاقات میں مزاجدار نے حجن کو سے ایسی بے تکلفی کی کہ اپنا جز وکل اسے کہہ دیا غرض پہلی ہی ملاقات میں جو مزاجدار عورت تھی اس نے حجن سے ایسی بے تکلفی اپنی یہ بے پریشانی کی کہ اپنا جز و کل جز ہوتا ہے ایک چیز اور کل ہوتا ہے تمام یعنی کہ جتنے بھی اس کے پاس راز تھے وہ سارے ہجن کو کہہ ڈالے اور ہجن نے باتوں باتوں میں تمام بید معلوم کر لیا بید ہوتا ہے راز تو ہجن نے سارے راز جو تھے وہ معلوم کر لیے ایک پیر کامل ہجن بیٹھی رہی رخصت ہونے لگی تو مزائی دار نے بہت منت کی اچھا بھی اب کب تک آو گی آئی بات سمجھ بچو ایک پیر کامل کی طرح ہوتا ہے ایک ایسا پیر جس کے پاس بہت زیادہ ہنر ہو اور جس کے پاس علم کی بہت بڑی دولت ہو اس طرح یہ بیٹھی رہی حالانکہ یہ فریب دار عورت ہے آچھا جب یہ رخصت ہونے لگی گھر سے نکلنے لگی تو مزائی دار نے بہت منت سماجت کی کہ بھی بھی اب تم دوسری بار کب آنے والی ہو آئی بات سمجھ ہجن نے کہا میری بانجی موم گروں کے چھتے میں رہتی ہے موم گروں کے چھتے سے مراد ہے پیارے بچو ایک ایسا شہر جہاں شہر کے بہت زیادہ چھتے ہوں یعنی کہ ایسی جگہ جہاں شہر بہت زیادہ بکتا ہو یا شہر کے ایسے چھتے ہوں یہ کسی ایسی جگہ کی بات کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میری ایک بانجی وہاں بہت بیمار ہے اور وہ وہاں رہتی ہے اس کے علاج کے واسطے میں آگرے سے آئی ہوں آگرہ شہر ہے اندوستان کا تو کہہ رہی ہے جہاں تاج محل بہت خوبصورت تاج محل ہے تو وہاں سے آئی ہوں دعا موالجے سے فرصت کم ہوتی ہے مگر انشاءاللہ تعالی دوسرے روز تم کو دیکھ جایا کروں گی کہہ رہی ہے کہ دعا یعنی کہ اس کے لئے جو دعائی کرنی پڑتی ہیں دعا موالجہ جو اس کا علاج چل رہا ہے اس سے تو مجھے بہت کم فرصت ملتی ہے مگر انشاءاللہ تعالی دوسرے روز تم کو دیکھ جایا کروں گی میں دوسرے روز ہر دوسرے روز مطلب ایک دن نہیں تو دوسرے دن میں آپ کو دیکھ جایا کروں گی آپ کے ہاں پہنچ جایا کروں گی آپ سے ملنے آ جایا کروں گی ٹھیک ہے بچو اگلے دن حجن جوتی پھر آ موجود ہوئی اگلے دن کیا ہوا کام بچو اب اس نے کہا تھا تو پھر آ موجود ہوئی اور ایک ریشمی ازار بند لیتی آئی ٹھیک ہے بچو ازار بند ایکچول میں کیا ہوتا ہے بچو ایک دوری ہوتی ہے ایک ناڑے جیسا ہوتا ہے جیسے ہم نے اپنی پاجاما میں ایک ناڑا فٹ کیا ہوتا ہے اس طرح کا ایک ازار بند ہوتا ہے لیکن یہ قیمتی بھی ہوتا ہے اور دوسرے اس میں کچھ منتر وغیرہ پڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بچو اس میں کچھ دم وغیرہ پڑے ہوتے ہیں ایسے تو اس کو لوگ بڑی اگیدت سے بانتے ہیں ٹھیک ہے بچو تو مزائیدار نے کیا کہا اپنے ساتھ ایک ازار بند بھی لے کے آج آگئی ٹھیک ہے بچو مزائیدار دور سے حجن کو آتے دیکھ کر خوش ہو گئی اور پوچھا یہ ازار بند کیسا ہے یعنی کہ یہ جو ازار بند لائی ہو یہ کیسا ہے حجن نے کہا بکاؤ ہے بکاؤ سے مراد ہوتا ہے بکنے والا یعنی کہ بیچنے کے لیے لائی ہو ٹھیک ہے بچو شاباش مزائیدار نے پوچھا کتنے کا ہے تو میں ایک محلہ میں ایک بیگم رہتی ہے تو اب یہ کہتی ہے کہ محلے میں ایک بیگم رہتی ہے اب غریب ہو گئی ہے ٹھیک ہے ازباب بیچ بیچ کر مطلب اپنی جو رہنسین کی چیزیں جو تھی وہی بیچ بیچ کر گزر کرتی ہے ٹھیک ہے کسی محلے کی عورت کا کہہ رہی ہے کہ میں اسی سے یہ لائی ہوں وہ اپنے جو ازباب ہیں وہ بیچ کر اپنا گزارہ کرتی ہے میں ان کی اکثر چیزیں بیچ لا دیا کرتی ہوں وہ مجھے چیزیں دیتی ہے اور میں ان کو اکثر بازار میں بیج لا دیا کرتی ہوں مزاجدار اتنا سستہ آزار بند دیکھ کر لوٹ ہو گئی ٹھیک ہے بچوں تو جب مزاجدار نے دیکھا کہ اتنا سستہ آزار بند مل رہا ہے تو وہ لوٹ ہو گئی پاگل ہو گئی فوراں پیسے نکالی حجن کے ہاتھ میں دیئے اور بہت گرگڑا کر کہا اچھا بھئی جو چیز بکاؤ ہوا کرے پہلے مجھ کو دکھا دیا کرو اور کہہ رہی ہے کہ جو بھی چیز کبھی تمہارے پاس بکنے کے لیے ہو یا بیچنے کے لیے ہو تو مجھے دکھا دیا کرو حجن نے کہا بہت اچھا پہلے تم اور پیچھے اور کیونکہ اس کو پسانا ہے کہا کہ پہلے تم اور پیچھے اور یعنی کہ سب سے پہلے تمہیں ہی دکھاؤں گی اور بعد میں یہ کسی اور کے خطے چڑھیں گے آئی بات سمجھ بچوں شاباش اس کے بعد اگلا پیرا ہے اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوا کی چلتے ہوئے حجن نے ایک بٹوہ نکالا اس میں کپڑے میں کاغذ میں کئی تہوں میں لونگ تھوڑی لونگیں تھی تو پیارے بچوں اپنے گھر میں مسالہ جات میں لونگ دیکھا ہوگا اکثر سبزیوں وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ایک مسالہ ہے ٹھیک ہے تو پیارے بچوں اس نے اپنے بٹوے سے دو لونگ نکالیں دو لونگ کی چھوڑی چھوڑی وہ لونگیں تھی وہ نکالیں ان میں دو لونگیں ہجن نے مزاجدار کو دی اور ان میں سے دو لونگیں اٹھا کے مزاجدار کے حوالے کے اور کہا کہ دنیا میں محبت اسی واسطے ہوا کرتی ہے کہ ایک دوسرے کو فائدہ ہو آئی بات سمجھ بچوں پیار محبت فائدہ آ رہی ہے ٹھیک ہے اور کہہ رہی ہے کہ دنیا میں اکثر لوگوں کا یہی راز ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں یہ دو لونگیں میں تم کو دیتی ہوں ایک تو تم اپنی چوٹی میں باند لو پیارے بچوں جو عورتیں بال جمع کر کے پیشے وہ چوٹی بنا لیتی ہیں تو کہا کہ کسی طریقے سے اس کو اپنی ایک چوٹی میں باند کر لو ٹھیک ہے دوسری تمہارے میاں شدید شبہ کریں گے ٹھیک ہے شاید شبہ کریں تکیے میں سیدھو ان کا اثر آج ہی دیکھ لینا اب یہ کیا کہتی ہے کہ ایک لوگ تم اپنی بالوں میں لگا لو اور دوسرا تکیے میں لگا لو ٹھیک ہے بچوں تکیے میں سیدھو ان کا اثر آج ہی دیکھ لینا اتنا احتیاط کرنا کہ پاک کو صاف جگہ پر رہیں ٹھیک ہے بچوں اب یہ بڑے احتیاط سے اس کو فسا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اتنا احتیاط کرنا کہ پاک کو صاف جگہ میں رہیں اپنے قد کے برابر ایک کلاو ٹھیک ہے جس کو ہم گلتے ہیں ایک کلاوہ مجھ کو ناپ دو میں تم کو ایک گھنڈا بنوا دوں کی تو پیارے بچوں کلاوہ جو ہوتا ہے سرک رنگ کا ایک دھاگہ ہوتا ہے ٹھیک ہے بچوں اور عقیدت میں لوگ اس کو اپنی کلائی پہ باندھ کے رکھتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ لوگ اپنی کلائی پہ کچھ طرح کہ وہ دھاگے کالے کلر کے یا کچھ ریڈ کلر کے باندھ رکھتے ہیں یہ عقیدت کے دھاگے ہوتے ہیں کوئی خاص اس سے فرق نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے بچوں تو لوگ اس کو باندھ رہے تو وہ بول رہے ہیں کہ مجھے اپنے قد کے برابر جتنی تم موچی ہو ایک مجھے نام کر دے دو میں تم کو ایک گھنڈا بنوا دوں گی اس کا ایک منتر منتر پڑھ کے ایک داگہ بنا دوں گی اور تمہیں دے دوں گی ٹھیک ہے بچوں مزائی دار دل و جان سے معتقد ہو گئی اب مزائی دار نے ایسی طبیعت دیکھی تو وہ اس کا عقیدت مند ہو گئی وہ اس کو بڑے دل و چاہ سے معتقد ہونا عقیدہ کرنا مطلب اس کا مکمل طور پر عقیدہ کر لیا حجن جو تھی لونگیں دے کر رخصت ہو گئی اب وہ چلی گئی مزائی دار بہو نے غسل کر کے اب دیکھو چالا کی کیا ہے اس نے کیا کہا کہ اس کو بڑے صاف پاک طریقے سے رکھنا اب مزائی دار نے بڑے طریقے سے ان ساری چیزوں کو صاف کیا ٹھیک ہے جو بھی اس کے گھر میں تھا اب اس نے کیا کیا مزائی دار بہو نے غسل کر کے کپڑے بدلے ٹھیک ہے خوشبو لگا کر ایک لونگ تو بسم اللہ کر کے اپنی چوٹی میں باندھی اور میاں کے پلنگ کی چادر اور تکیوں کے غلاف جو ہے وہ بدل دیے اور ایک لونگ کسی تکیے میں رکھ دی اب دیکھو چالا کی دیکھو کتنی بڑی زبردست طریقے سے کی اس نے اب اس نے کہا کہ ان کو بڑی صفائی سے رکھنا تو مزائی دار نے خوباً جو کیا کام کیونکہ اکثر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مزائی دار اکثر صفائی کا کوئی خیال نہیں رکھتی تھی اور اس دن اس نے کس کے کہنے پہ ہجن کے کہنے پہ ساری چیزوں کو گھر میں صاف کیا اور ہجن کو معلوم تھا کہ جب اس کا پتی جو ہے یہاں کی صفائی صاف صفائی دیکھے گا تو وہ آٹومیٹکلی خوش ہو جائے گا اور جیسے ہی وہ خوش ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی اس کا رویہ چینج ہو جائے گا تو لونگوں کا اثر آج ہی دیکھ جائے گا آئی بات سمجھ بچوں کیونکہ محمد آقل جب بھی گھر آتے تھے تو اکثر ان کو دکھنے کو ملتا ہوتا کہ یہاں صفائی سے اچھا صفائی وغیرہ وہ جو ہی مزائی دار نہیں کیا کر دی تھی کیونکہ مزائی دار تو مراد یہ نا خود پسند جو مرضی آیا وہ کر لیا تو اب یہ تکیوں کے جب غلاف غلاف باندھ لی ہے اس نے سارا کچھ کر دیا اور وہ لونگ جو تھا وہ کسی تکیہ میں گار دیا محمد آقل جو گھر آیا بی بی کو دیکھا صاف ستری پلنگ کی چادر ٹھیک ہے بے کہے بدلی ہوئی بے کہے مطلب بغیر کہے بدل دی ہے آج اس نے خوش ہوا اور التفات کے ساتھ باتیں کرنے لگا اور بڑی توجہ سے بڑی دلچسپی کے ساتھ اپنی بی بی سے بات کرنے لگا تو مزائی دار نے کہا دیکھو ہم نے آج ایک چیز مول لی ہے اب مزائی دار کو بھی سمجھ آ گیا ہے نا کہ مطلب لونگ کا اثر یہ لونگ کا اثر نہیں ہے آپ کو میں سمجھا دوں یہاں پہ یہ لونگ کا اثر نہیں ہے اس نے جو گر میں صفائی کر رکھی ہے نا اس صفائی کی وجہ سے اس کا جو خاند ہے اس کا جو ہزبند ہے وہ اس سے خوش ہے ٹھیک ہے مزائی دار نے کہا دیکھو ہم نے آج ایک چیز مول لی ہے یہ کہہ کر ازار بن دکھایا محمد آقل نے کہا کتنے کو لیا ہے مطلب کتنے پیسے کا لیا ہے آئی بات سمجھ بچو شاباش مزاج دار نے کہا تم آنکھوں کتنے کا ہے آنکھوں مطلب تم کہو کتنے کا ہوگا یہ بڑی مستی میں باتیں ہو رہی ہیں نا تم آنکھوں کتنے کا ہے مطلب تم کہو کہ یہ کتنے کا ہوگا وہ ازار بن خاص لاہور کا نہائیت امدہ تھا چوڑا چکلا کلابتو کے گچھے دار خڑی محمد آقل نے کہا دو روپے سے کسی طرح کم نہ ہوگا آئی بات سمجھ بچو اب میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ چوڑا کلا ہوتا ہے بڑا جس کا ہم کہیں گے مہت بڑا ہے چوکلا ہے ٹھیک ہے اور کلابتیں ہوتی ہیں کلابتو کا لفظ یہاں پہ آیا ہے کلابتو یہ ہوتا ہے چاندی یا سونے کی تار ہوتی ہے ایک طرح کی وائر ہوتی ہے جو کسی ریشمی کپڑے کے اوپر سلائی میں بندی جاتی ہے بنا سکتے ہیں تو چھوٹی وائرز بنائی ہوتے ہیں سونے کی اور اس کو ریشم کے بڑے قیمتی کپڑے پر جچائی جاتی ہیں ٹھیک ہے بچو تو یہ بڑا ہے خوبصورت جو ہے وہ دکھ رہا ہے اور گچھے کیا ہوتے ہیں میں آپ کو آپ کی سکرین پر ایک تھوڑا سا وہ بنا کے دکھاتا ہوں یہ اس طرح کے اس کی ہڑیاں ہوتی ہیں یہ لڑ ہوتے ہیں اس کے اندر ایسے ٹھیک ہے بچو اور آگے اس میں پھول لگے ہوتے ہیں ایسے اس طرح سے یہ اس کا گچھا بنایا ہوتا ہے ٹھیک ہے بچو اسی کا ایک سائٹ سے گچھے بنے ہوئے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے بچو تو محمد آقل نے کہا دو روپے سے کسی طرح کم نہیں ہوگا یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے تب دو روپے کا وقت بہت زیادہ ہوتا تھا تو کہا کہ دو روپے سے تو کبھی کم نہیں ہوگا مزاجدار نے کہا چار آنے کو لیا ہے اپنی اکلمندی دکھا رہی ہے نا کہ صرف چار آنے میں لیا ہے محمد آقل نے کہا سچ کہو مزاجدار نے کہا تمہارے سر کی قسم چار ہی آنے کو لیا ہے تمہارے سر کی قسم صرف چار آنے میں آن عشق محبت محمد آقل نے کہا بہت سستہ ہے کہاں سے مل گیا ٹھیک ہے اور محمد آقل کہتا ہے یہ تو بڑا سستہ لے لیا ہو کہاں سے لے لیا ہو ٹھیک ہے مزاجدار نے کہا ایک حجن یعنی کہ ایک حاجی عورت جس کو ہم کہیں گے حج کرنے والی عورت ٹھیک ہے بڑی نیک بہت ہے بہت نیک ہے بہت دنوں سے گلی میں آیا کرتی ہے کسی بیگم کا ہے وہ بیچنے کو لائی تھی اور یہ کسی بیگم کا ہے جو وہ بیچنے کو یہاں لائی ہے آئی بات سمجھ بچو یہ کسی بیگم کا تھا جو یہاں بیچنے کو لائی تھی یہ کہہ کر سرما ناد علی فیروزے کی انگوٹھی ٹھیک ہے بچو مزائی دار نے دکھائی تمہ ایسی بری چیز اور باقی جو چیزیں اس نے لے رکھی تھی اور وہ بھی کم قیمت پر تو وہ ساری دکھائی تو یہاں سے کتاب والا کہہ رہا ہے کہ مزائی دار نے دکھائی جیسے ہی تو تمہ ایک ایسی بری چیز ہے کہ بڑا سیانہ آدمی سیانہ آدمی کہتے ہیں ایک ایسے آدمی کو جس کی اکل بڑی اچھی ہو ٹھیک ہے جو بڑا اکل مند ہو سیانہ آدمی اسے ہم کہیں گے تو بڑا سیانہ آدمی بھی دھوکہ کھا جاتا ہے جب بات کس کی آتی ہے پیسے کی ٹھیک ہے بچو جنگلی جانور مینا توتا بلبل آدمی کی شکل سے باغے ہیں لیکن دانے کی تمہ سے جال میں فنس جاتے ہیں ٹھیک ہے بچو بڑے بڑے جنگلی جانور جن کو ہم مینا کہیں توتا کہیں بلبل ہے آدمی کی شکل سے باغتے ہیں آدمی کو درکتے ہی باغ جاتے ہیں لیکن دانے کی تمہ سے آدمی کے بچھائی ہوئے جال میں فنس جاتے ہیں اور زندگی بر کفص میں قید رہتے ہیں کفص سے مراد ہوتا ہے پنجرہ پنجرے میں قید ہو جاتے ہیں اس طرح محمد آقل اپنا فائدہ دیکھ کر خوش ہوا اور جب مزائدار نے کہا کہ وہ حجن بیگم کا تمام اس باب جو بکنے کو نکلے گا میرے پاس لانے کا وعدہ کر گئی ہے اب دیکھو اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو حجن ہے وہ جو بھی اس باب ہوگا بکنے وغیرہ کا وہ میرے پاس لائی ہے وہ اس چیز کا وعدہ کر کے گئی ہے محمد آقل نے کہا ضرور دیکھنا چاہیے لیکن ایسا نہ ہو چوری کا مال ہو اب وہ گر کا بڑا ہے تو اس کو ضروری بنتا ہے کہ وہ گر کی نظر رکھے تو اس نے کہا بی بی سے کہ ایک چیز دیان رکھنا کہ ایسا سمجھ لینا کہ کہیں چوری کا مال نہ ہو پیچھے کو خرابی اور خان خجن کوئی تھگنی نہ ہو دوسری چیز اور اس کے اندر کوئی خرابی بھی نہ ہو اور دوسرا یہ جو حجن ہے یہ تھگنی نہ ہو یہ کوئی فریب والی عورت نہ ہو مزائیدر نے کہا خدا خدا کرو وہ حجن ایسی نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب بڑا اعتقاد ہو گیا ہے نا عقیدہ ہو گیا ہے اب تو پیچھے نہیں ہٹے گی کہا خدا خدا کرو توبہ کرو کہ حجن جو ہے بلکل ایسی نہیں ہے غرص بات گئی گزری ہوئی مسئلہ یہ جو بات تھی یہیں ختم ہوئی محمد عاقل سے جو آج ایسی باتیں ہوئی لوگوں پر مزائیدر کا اعتقاد جھم گیا ٹھیک ہے بچو اب کیا ہے محمد عاقل جو ایسی باتیں آج کر گئی ہیں ٹھیک ہے ہو گئی لوگوں پر مزائیدر کا اعتقاد جو ہے جھم گیا ٹھیک ہے مطلب اب تو یہ بڑی بن گئی بڑی عورت بن گئی اگلے دن ظلفن کو بیج حجن کو بلوایا اور آج مزائیدار بیٹی بنی اور حجن کو ماں بنایا سمجھ رہے ہو بچو اب دھاوت کر کے بلائی جا رہا ہے حجن کو اپنے گھر ٹھیک ہے اور اس کو کہا کہ تم میری ماں ہو ٹھیک ہے اور میرے سر پہ ہاتھ رکھو میں تمہاری بیٹی ہوں یہ رشتہ بنایا جا رہا ہے اب اس ٹھگنی کے ساتھ ٹھیک ہے رات کے وقت محمد آقل سے پھر حجن کا ذکر آیا تو پھر محمد آقل نے کہا دیکھو ہوشیار رہنا اس بیس میں کٹنیا اور ٹھگنیا بہت ہوا کرتی ہیں یعنی کہ دوکھا دینے والی عورتیں بہت ہوا کرتی ہیں اسی بیس میں تو لیکن تمہ نے خود محمد آقل کی اکل پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ اتنی موٹی بات ہونا سمائی سکا کہ وہ روپے کا مال چار آنے کو کیوں کر کوئی بے وجہ دے گا یہ بھی سوچنے کی بات تھا نا کوئی دو روپے کا یا ایک روپے کا اس کا ون بائی فورت جو ہے آدھے سے بھی کم قیمت پر کوئی کیوں دے گا محمد آقل کو مناسب تھا کہ کٹن اس حجن کے آنے کی ممانت کرتا ہے یہاں پہ اکل کی بات یہ ہے کہ محمد آقل بیوی سے کہتا تاکہ بلکل اسے اپنے گھر کے دہلیز پار نہیں کرنے دینا لیکن کیوں تمہا ہے نا کہ مفت کی چیزیں مل رہی ہیں تو اس کے اکل میں وہ بھی فز جاتا ہے اس پریشانی میں وہ بھی فز جاتا ہے ٹھیک ہے شاباش اور سب چیزیں جو ہیں اس کی پھروا دیتا مطلب اس کی جو چیز لی ہوئی ساری واپس کر دیتا اور مزائیدار کو اتنی اکل کہاں تھی کہ اس کو سمجھتی اور مزائیدار تو شدت سے بے اکوف پہلا سینٹنس یاد کرو ہاں یہ تو بڑی بے اکوف ہے کئی دن کے اب اگلا پیرا جو ہے اور اگلا جو پیج ہے وہ ہم پڑھیں گے شاباش مزاجدار نے حجن سے پوچھا آگلے دن کیوں بھی آج کل بیگم کوئی چیز نہیں لائی ٹھیک ہے کہ آج تو کوئی چیز نہیں لائی ہو حجن نے جان لیا کہ اس کو اچھی چارٹ لگی گئی ہے ٹھیک ہے مطلب اس کو اب جو تو اچھے سے فسی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کو بڑی چاہت ہو رہی ہے اب ہر چیز لینے کی ہاں تمہارے ڈب کی کوئی چیز نکلے تو لاؤں تو اس نے کہا کوئی نہیں مطلب تمہارے کیلبر کی تم تو بڑی عورت ہو تم تو بڑی مہان عورت ہو تمہاری جیسی کوئی چیز ملے تو میں لے کر آؤں ٹھیک ہے شاباش دو چار دن بعد جھوٹے موتی یعنی کہ نکلی جو موتی ہوتے ہیں ایک جوڑی لائی اور کہا لو خود بیگم کی نت کے موتی ہیں کہا کہ خود بیگم کے نت کے موتی ہیں آئی بات سمجھ یعنی کہ بیگم خود جو موتی پہنتی ہے وہی والی موتی میں تمہارے لئے لے کر آئی ہوں نہیں معلوم ہزار کی جوڑی ہے یا پانچ سو کی یہاں پہ پانچ سو نہیں لکھا ہے پانچ سو سے مراد بھی فائیو ہنڈرڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے بچو پانہ مل جوہری کی دکان پر میں نے دکھائی تھی جوہری ہوتا ہے جو سونے کی چیزیں یا ایسی جوڑیاں جو ہے موتی وغیرہ لیتے ہیں لٹو ہو گیا مطلب دیکھتے ہی پاگل ہو گیا دو سو روپے میرے پلے میں باندھے دیتا تھا دو سو روپے میں کہہ رہا تھا لے لو ٹھیک ہے میں بیگم سے پچاس روپے لائی ہوں میں نے تو پچاس روپے میں لائی ہوں تم لے لو پھر ایسا مال نہ ملے گا کہ تم مجھ سے یہ لے لو ایسا مال دوبارہ نہیں ملے گا آئی بات سمجھ بچو شاباش میرے آچھا مزائی دار نے کہا پچاس روپے میرے آچھا پچاس روپے نگت تو میرے پاس نہیں ہے تو کیا کہا کہ میرے پاس تو پچاس روپے نہیں ہے تو اب میں کیسے یہ لے سکتی ہوں حجن نے کہا کیا ہوا بیٹی اب تو تم ماں بیٹی ہو نا رشتہ تو بنا ہوا ہے اب ٹینشن تو ہے نہیں اپنی جو پہنچیاں بیج کر لے لو پہنچیاں کیا ہوتا ہے ایک زیور ہوتا ہے جو کلائی پہ بنا جاتا ہے ٹھیک ہے بچو پہنے جاتے ہیں دست بند جس کو کہا جاتا ہے کلائی کے اوپر پہنے والا ایک زیور ہے جو لڑکیاں اپنی کلائیوں پہ پہنتی ہیں ٹھیک ہے آچھا آج یہ موٹی بگ جائیں گے حجن نے اس ڈب سے کہا مزائدار فوراں زیور کا صندوق چاہ اٹھا لائی اس نے اس طریقے سے کہا اس لہجے سے کہا کہ وہ اپنا زیور سارا اٹھا کر لے آئی اور حجن کو اپنی جو پہنچا تھی وہ نکال کر خوالے کر دی اپنی جو کلائی پہ باننے والے زیور تھے وہ دیئے حجن نے مزائدار کا زیور دیکھ کر کہا اے ہے کیسی بے احتیاطی سے زیور مولی گاجر کی طرح ڈال رکھا ہے بیٹی کہ کیسے رکھی ہو جیسے نے زیور دیکھا تو ایسے ہی زیور پڑا ہوتا ڈبے میں تو نے کہا کیسے یہ مولی گاجر کی طرح جیسے مولی گاجر ہر جگہ پڑے رہتے ہیں ایسے تم نے یہ اپنے زیورات کو رکھا ہوا ہے دگ دگی میں دورہ ڈالواؤ ٹھیک ہے ان کا کلر کرواؤ ان کے اندر دورے ڈالواؤ ٹھیک ہے بچو آچھا بالی پتے مرکیاں بازو بند میلے چکیٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے بچو یہ مختلف قسم کے جو دگ دگی جو ہوتا ہے پیارے بچو ایک گلے کا زیور کا نام ہے جو سینے کے اوپر آتا ہے جو گلے کا بڑا ہار مان لو آپ ٹھیک ہے میں دورے ڈالواؤ ٹھیک ہے بچو دورے ڈالوانا کیا ہوتا ہے بچو دورے ڈالوانے سے مراد ہوتا ہے کہ کلرنگ کرنا دورے ڈالنا ان کے اندر ٹھیک ہے بچو اور آپ کو پتہ یہ ہے نا کہ جو بھی ہمارے گروہ میں زیور ہوتے ہیں تو زیور کو ہم کیا کرتے ہیں زیور کو ہم پالش وغیرہ کرواتے ہیں چاکہ اس کا کلر نہ جائے ٹھیک ہے بچو یہ سارے چیزیں جو ہوتی ہیں اب بالی ہوتی ہے جو کانوں میں بالی پتج ہوتے ہیں کانوں میں لگتے ہیں ٹھیک ہے بچو اس طرح سے باقی جو ہیں ہمارے پاس مرکیاں ہوتی ہیں کان کا ایک زیور کہلاتا ہے مرکیاں بازو بن جو بازو میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب میلے ہو گئے ہیں میل سونے کو کھا جاتا ہے ان کو اجلواؤ ٹھیک ہے بچو اجلوانا ہوتا ہے صاف کروانا چمکیلا بنوانا ٹھیک ہے بچو تو اب یہ بڑے چالاکی سے اس کو فسا رہی ہے اپنے چال میں مزاجدار نے کہا کون دورے ڈلوا کے لائے اور کون اجلا کر لائے ان سے کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں مجھے فرصت نہیں ان سے یعنی کہ میں اپنے پتی محمد آقل سے کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی فرصت نہیں ہے حجر نے کہا آؤ بیٹی یہ کون بڑا کام ہے یہ کون سا بڑا کام ہے ٹھیک ہے لو موتی رہنے دو میں ابھی دورے ڈلوا لائے دوں اور جو زیور میلہ ہے مجھے نکال دو میں اجلوا دوں گی ٹھیک ہے بڑے طریقے سے کہا کہ پیارے بیٹی کوئی بات نہیں ہے یہ کون سا بڑا کام ہے مجھے دے دو میں ابھی دورے ڈلوا دوں اور جو زیور میلہ ہے مجھے نکال لا دو میں ابھی اجلوا دوں میں ابھی دورے ڈلوا کے ابھی اجلوا کے نکالوا دوں گی ٹھیک ہے کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ بڑا آسان کام ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کو فسانہ تھا اس کو مزاجدار نے سب زیور حوالے کیا جو بھی اس کے پاس جو زیور تھا وہ سب حوالے کیا حجن نے جو کہا زلفن کو بھی ساتھ کر دو وہ سنار کے پاس بیٹھی رہے گی میں پٹوے سے دورے ڈلوا ہوں گی ٹھیک ہے بچو تو اس نے کہا کہ میں جو ہے آپ اس کو بھی میرے ساتھ اپنی بی اس کو نوکرانی کو بھی چلا دو وہ سنار کے پاس بیٹھی رہے گی اور اس کو میں پٹوے سے وہ دورے وغیرہ جو ہیں وہ ڈلوا کر لاؤں گی مزاجدار نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تو لے جاؤ ٹھیک ہے یہ کہہ کر زلفن کو آواز دی آئی تو حجن نے کہا لڑکی ذرا میرے ساتھ چل سنار کی دکان پر بیٹھی رہی ہو آپ سنار کے پاس بیٹھی رہی ہو ٹھیک ہے ادھر بیٹھے رہی ہو حجن نے زیور لیا زلفن ساتھ ہو لی گلی سے باہر نکل حجن نے رومال کھولا جس کے اندر یہ مددب کپڑا جو تھا جس کے اندر زیور تھے وہ زلفن سے کہا لا اجلوانے کا الگ کر لیں اور دورہ ڈلوانے کا الگ کر لیں تو جس کو اجلوانا تھا وہ انہوں نے الگ کر دیا اور جو دورے ڈلوانے کا مال تھا وہ انہوں نے الگ کر دیا آئی بات سمجھ بچو شاباش تو اب کیا ہوا کام زیور الگ کرتے کرتے ہجن بولی ناک کی کیل کہاں ہے ناک میں جو لڑکیاں پہنتی ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں بندی جو ناک کی بندی ہوتی ہے ٹھیک ہے بچو تو یہ بندی جو ہے وہ کہاں رہ گی زلفن نے کہا اسی میں ہوگی ذرہ برکی تو چیز ہے اس پورٹلی میں دیکھو تھوڑی سے تو چیز ہے اس میں تو دیکھ کے رکھو پریجن آپ ہی آپ بولی اے ہے پانے دان کے ڈکنے پر رکھ گئی ٹھیک ہے پان دان ہوتا ہے پیارے بچو پٹاری جس کو ہم بولتے ہیں پان رکھنے کا ڈبائی جس کے اندر پان رکھا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا پان لوگوں کو کھاتے ہوئے ارے زلفن دوڑتی جو جا جلدی لے آ اب اسے کیا کہا کہ زلفن تو جلدی جا اور دوڑ کے جلدی لے کے آ جا زلفن باگی باگی آئی اور دروازے سے چلائی بی ناک کی کیل ڈکنے پر رہ گئی ہے ہجن نے مانگی ہے جلدی دو ہجن گلی کے نکڑ پر نکڑ پر دیبہ بنیے کی دکان کے آگے بیٹھی ہے بنیہ ہوتا ہے آٹا چاول بیچنے والا جو آدمی ہوتا ہے تو کہا کہ یہ اس کے سامنے بیٹھی آپ جلدی سے مجھے وہ کیل دے دو یہ کہنے تھا کہ مزاج دار بہو کا ماتھا تھنکا ماتھا تھنکا یعنی کہ اس کو شک ہوا اس کو شبہ ہوا زلفن سے کہا باولی ہوئی ہے کیسی کیل کونسی کیل میرے پاس کہیں تھی کوئی تھی میرے پاس کیل آج تک تو نے دیکھی ہے مجھے ارے کم بہت دوڑ تو دیکھ ہجن کہیں چلی نہ جائے تو کہا کہ آپ جلدی جاؤ آپ دیکھو کہ ہجن جو ہے یہ کہیں چلی نہ جائے یہ ہجن ہے ہاجی جو ہے یہ کہیں چلی نہ جائے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد زلفن الٹے پاؤں دوڑی ہجن کو ادھر ادھر دیکھا کہیں پتا نہ تھا مزاج دار سے آ کر کہا بی ہجن کا تو کہیں پتا نہیں میں بازار تک دیکھائی ہوں اتنی دیر میں نہیں معلوم کہاں گائب ہو گئی ہے تو وہ الٹے پاؤں دوڑی اس کے بعد پھر واپس آئی اور کہا کہ کہیں کوئی پتا نہیں ہے وہ گائب ہو چکی ہے یہ سن کر مزاج دار سر پیٹنے لگی ہائے میں لٹ گئی ہائے میں لٹ گئی ارے لوگوں خدا کے لیے دوڑیوں موم گرنگ کوئی چھتے تک لوگ دوڑے یہ گاؤں کا نام ہوتا ہے وہاں یہ کیسی جگہ ہوتی ہے تو وہاں تک لوگ دوڑے وہاں جا کر معلوم ہوا کہ کہیں کی بہتی بہاتی مطلب ادھر ادھر پھرتی عورت جس کا کوئی یقینی طور کوئی ٹھکانہ نہ ہو مہینہ بر سے کرایہ پر آ کر رہ رہی تھی چار دن سے مکان چھوڑ کر چلی گئی ہے اب کیا ہو سکتا تھا وہ اس کو لوٹنے میں کامیاب ہوئی اور اس لوٹ کی جو مین وجہ تھی وہ تھی ان کی بے وکوفی ٹھیک ہے بچو تو ہمیں ہر سنی سنائی باتوں پر سیدھی سادھی اور غیر تعلیمی یافتہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ فوراں یقین کر کے ان پر اوپر عمل کر لیتی ہیں تو انہیں اپنے مذہب پر پہتا یقین نہیں ہوتا تو ہمیں عقیدہ اور اپنا اعتقاد جو ہے وہ کبھی کمزور نہیں ہونا چاہیے تو برے بلے کی ہمیں تمیز کرنی چاہیے تو اس کے لیے سب سے بڑی جو دولت ہے وہ علم کی ہے تو پیارے بچو علم کو حاصل کرو علم کے لیے دن رات محنت کرو تو پیارے بچو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگبان اور اگلے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اسی لیسن کے کوسٹن ایڈ آنسرز تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگبان اپنا خیال رکھیں اپنے ماں باپ کی خدمت کریں